میرے عزیز پنکھ ہو پکوڑے نہیں کھائیں گے ہیلڈی سیلٹ کھائیں گے اور ورک آؤٹ کر کے پرفیکٹ باڈی بنائیں گے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے پر خدا گواہ ہے پہلے روزے میں جب پکوڑے سمو سے چار دسترخوان پر لگے ہوتے ہیں تو یہ لوگ سب چیزوں کو انتہائی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں اتنی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ پکوڑا بھی سوچتا ہے کہ کاش میرے ہاتھ ہوتے تو خود کو کور کر لیتا پر یہ بندہ آزان کی آواز سنتے ہی اپنا ڈی ٹاکس اور ہیلڈی کھانا چھوڑ کے فرائی فوڈ پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کا پورا رمضان اسی طرح گزرتا ہے اور پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اینڈ میں کمپلین کرتے پائے جاتے ہیں کہ یار مجھے تو پانی بھی پیا لگ جاتا ہے یار میں نے تو رمضان میں کچھ کھایا بھی نہیں یار یہ ویٹ نہ میری جینز میں ہے اس کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں بھی اگلے رمضان میں کچھ ہو جائے پھر وہ لوگ جو رمضان شروع ہونے سے پہلے ایم کرتے ہیں کہ اس بار ساری نمازیں مسجد میں ہوں گی اگلے تراویی پڑھیں گے ڈیلی قرآن کی تلاوت ہوگی اور رمضان سٹارٹ ہونے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے پہلے دن مسجدیں کھچا کچھ بری ہوتی ہیں پاہو رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی بری مسجدیں دے کے خوشی ملتی ہے پانچ وقت کی نماز اور تراویی افطار اور سہری مسجدوں میں رونک آ جاتی ہے پر افسوس کی بات یہ ہے کہ رونک کچھ ہی دن کی ہوتی ہے پہلے عشرے میں مسجدیں پیکڈ ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آخری عشرے میں تو چندی لوگ نظر آتے ہیں کیونکہ عیت کی شاپنگ جو کرنی ہوتی ہے اس لیے مسجد کا رش بزاروں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور رمضان ختم ہونے کے بعد مسجدوں کا وہی حال ہو جاتا ہے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے پھر وہ لڑکے جو رمضان سے پہلے گلی میں گزرنے والی ہر لڑکی کا اپنی آنکھوں سے ایکسرے لیتے ہیں چھیڑتے ہیں کیٹ کالنگ کرتے ہیں پھر اپنی کتوں والی بستی بھی کرواتے ہیں رمضان آتے ہیں ان کی نظریں جھگ جاتی ہیں احترام بھی آ جاتا ہے عصدت بھی کرتے ہیں شریف بھی ہو جاتے ہیں کاش یہ تمیز ان میں ہمیشہ کے لیے رہے پر نہیں رمضان ختم ہوتا ہی جیسے شیطان کھلتا ہے ویسے ہی ان کے نکاب بھی کھل جاتے ہیں اور یہ واپس اپنی اصل شکل میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو لوگ اپنی گرفرنڈ بوائفرنڈ سے ایک مہینے کے لیے بریک اپ بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر رمضان کے بعد وہی بیبی نے تھانا تھایا والی بلشت شروع ہو جاتی ہے پھر وہ حد درجے کے کنجوس لوگ جو اپنا کچرہ تک نہیں پھینکتے کہ میں بھی کل کو کام آ جائے جو کسی کو اپنا مفت میں بخار تک نہ دیں یہ لوگ رمضان میں چیریٹی دیتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ہے انفیکٹ رمضان کا سب سے بڑا بینیفٹ ہی یہی ہے کہ اس مہینے آپ خود کو بہتر کرو امپروف کرو جو کہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود کو امپروف کرنے کی کوشش میں الطاف بھائی کی طرف سے لیکن میرے عزیز پنک ہو لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ امپروفمنٹ رمضان کے بعد بھی کرتے رہیں رمضان کے بعد ہم ویٹ لاز کریں رمضان کے بعد مسجدوں میں جائیں گلی میں گزرتے ہوئے نظریں نیچی رکھیں گل فرنڈ بوئی فرنڈ ریلیشن ختم کریں اگر ختم نہیں کر سکتے تو اٹ لیسٹ اس ریلیشن کو حلال بنائیں رمضان کے بعد بھی چیریٹی دیں تو سوچو دنیا کتنی اچھی ہو جائے گی لیکن ان سب باتوں کے ساتھ میں ایک اپنا بہت ہی دیپ درد شیئر کرنا چاہتی ہوں رمضان میں سب سے مزے کی بات ہوتی ہے مفتا ابے رمضان چھوڑو مفتا تو مرنے کے بعد بھی نہ چھوڑے کوئی مفتے سے مطلب ہے افطار دعوت میری ایک گزارش ہے یار اگر تم کبھی بھی مجھے افطار پر بلاؤنا تو مجھے پہلے کھانے کا منی ووٹس ایپ کر دینا ایک بار کیا ہوا کہ مجھے جانا تھا کسی افطاری پہ وہاں جا کے دیکھا تو بہت سارے سموسے پکوڑے کچوریاں پڑی ہوئی تھی میں سمجھی کہ کھانے میں بس یہی کچھ ہے میں نے وہ مانڈ کے کھایا ایسے کھایا جیسے سارا سواب پکوڑے کھانے گئی ملنا پھر ہم اٹھے مغرب کی نماز کے لیے جو واپس آ کے بیٹھے تو کیا دیکھتی ہوں کہ بریانی کورما کڑائی میٹھے میں رسملائی سامنے لگے میں کہ دیکھیں نا مجھے اندر سے فیلنگ آئے کہ نقصان ہو گیا بہت بڑا کیونکہ پیٹ میں نے پکوڑوں سے ہی بھل دیا تھا جو کہ مزے کے بھی نہیں تھے پھر کچھ دنوں بعد مجھے دوبارہ افطاری پہ جانا ہوا تو وہاں میں نے نا چلاکی ماری میں نے بس تھوڑا تھوڑا چکھا سب کچھ یہ سوچ کے کہ نماز کے بعد پروپر کھانا لگے گا تو وہ کھاؤں گی نماز بھی ہو گئی مہمان بھی چلے گئے پر کھانا نہیں لگا تو میری اندر سے پھر سے آواز آئی کہ تیرے ساتھ تو پھر سے ہینڈ ہو گیا ہے ایک بار پھر نقصان ہو گیا اس لئے خدا دا واسطہ تو انہوں پہلے منیو بتا دیا کرو تو چلو ملک کے کوشش کرنے کس حمزان جو ہم نے اچھی آتے خود کو ڈالی ہیں پھر حمزان کے بعد بھی جاری نہ ہے most importantly اپنی زبان صاف کریں کیونکہ گالی گلو تھے نا آپ کی بات میں وزن تو نہیں پڑتا بلکہ آخرت ہی خراب ہوتی ہے اور فیملی بیگراؤن کا پتا چلتا ہے تو چلو پھر دعا میں یاد رکھو اور یہ بتاتے چلو تم نے کیا امپروف کیا رمضان میں جاتے جاتے سبسکرائب کر جانا کیونکہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے تمہیں ہیڈ فون کی ضرورت نہیں ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیٹاپک کے ساتھ